السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی ابھی کچھ دنوں پہلے نیوز ایٹین انڈیا کے ایک انکر امیش دیوگن نے خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو لٹے رہا کہا نوز باللہ آئندہ ایسا نہ ہو اس لیے ہم سب کو ایک ہونا ہے ہم کسی ولی کی شان میں گستاخی برداش نہیں کر سکتے ہم کسی نبی کی شان میں گستاخی برداش نہیں کر سکتے کسی بھی دھرم جو بزر گزرے ہیں ان کی شان میں گستاخی برداش نہیں کر سکتے معافی بھی مانی اور کہا بھائی تو جاتا ہوں پہنستا ہوں شاید ان کو نہیں معلوم امیش دیوگن کو خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کون تھے آئیے ذرا کچھ ان کے بارے میں بیان کر دیں کیارہ سو اپتالیس اسوی میں سیستان ایران سنجر نامی گاؤں میں خاجہ صاحب پیدا ہوئے بارہ سو چھتیس اسوی میں شمشدین التمش یا انائت اللہ التمش کی حکومت تھی دلی کے اندر اس زمانے میں اجمیر میں انہوں نے وفاق پائی لگ بھگ ترانوے سال ان کی عمر تھی یہ بھی کہا جاتا ہے سو سال کے لمبی عمر پائے بارہ واسطوں سے خاجہ صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتے ہیں حسب و نصب میں بچپن سے بہت قنات پسند تھے والد صاحب کا نام غیاس الدین تھا بڑے مالدار تاجر تھے ان کی امی کا نام بی بی نور تھا خاجہ صاحب ایران سے ہندوستان چلے آئے اجمیر راجستان کے اندر اس زمانے میں پرتوی راج کی حکومت تھی اجمیر وغیرہ کے علاقے میں خاجہ صاحب کے پاس تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی اللہ تعالیٰ نے خاجہ صاحب کو دیا تھا پندرہ سال کے عمر ہی میں خاجہ صاحب کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا آپ علم حاصل کرنے کے لئے قرآن اور حدیث فقہ پڑھنے کے لئے خوراسان گئے دعوت و تبلید میں آپ نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے ہیں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا کہا بیمار کرنے والا اللہ شفاہ دینے والا اللہ دگری بنانے والا اللہ پریشانی سے نکالنے والا اللہ بیٹا بیٹی دینے والا اللہ یعنی لوگوں کو توحید کا پیغام دیا لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا قرآن کا جو پیغام تھا وہی پیغام خاجہ صاحب نے عام کیا ہے میں امیش دیوگن سے کہنا چاہتا ہوں پلیس اللہ کے واسطے آپ ان کی کہانی نہیں ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھئے آپ تو پڑھے لکھے پترکار ہیں پڑھئے دیکھئے سمجھئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک آئیس سے جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تقلیق دیتے ہیں جبکہ ان سے گناہ ہوا ہی نہیں تو ایسے لوگ ہیں جو بہتان اور سریع گناہ اٹھائے ہوئے ہیں اس لئے یاد رکھے گا کبھی بھی کسی کی شان میں گستاخی نہ ہو اور جو لوگ دنیا سے گزر گئے اپنی زبان کو خراب نہ کرے یہ چند باتیں تھی اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ